اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ایم ایس آفیس میں کس طرح اردو لینگویج انسٹال کر پائیں گے اور اس میں یوز کر سکتے ہیں سکیں گے اس کے لیے کچھ سٹیپس ہمیں سیکھنے پڑیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ایم ایس آفیس میں مایکروسوفٹ وارڈ میں انگلیش کے علاوہ اردو بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اردو کی ہمیں ہر وقت ضرورت پڑتی ہے ایک ایک لفظ لکھنے کے لیے بھی ہمیں بہت سارا ٹائم ہمارا خرچ ہوتا ہے اور دوسری سافٹ ویئر ہمیں کھولنے پڑتے ہیں ان میں سے لکھ کے پر ایڈیٹنگ کر کے بہت سارا ٹائم ممارزہ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے لپٹ اپ میں ایم ایس آفیس انسٹال کرنا پڑے گا جب ایم ایس آفیس ریڈی ہو گیا پھر اس کے لیے ایک اور ضروری سافٹ ویئر ہے جس کو انسٹال کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھنے کے بعد آپ اپنے کمپیٹر میں اردو کے سافٹ ویئر انسٹال کر پائیں گے صرف ایم ایس آفیس میں ہم اردو نہیں لکھ پائیں گے بلکہ ہمارے کمپیٹر یا لپٹ اپ کے ہر اس پروگرام میں جہاں پہ پہلے صرف ہم انگلیش لینگویج استعمال کرتے تھے یا پھر انگلیش لینگویج استعمال ہوتا تھا اس سافٹ ویئر کے انسٹال کرنے کے بعد ہم وہاں پہ بھی اردو لینگویج استعمال کر پائیں گے اس کے لیے صرف ہمیں ایک سافٹ ویئر انسٹال کرنا پڑے گا اور اس نے کچھ سٹیپ سے ان کو فالو کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ سکھ جائیں گے اس کے لیے ضروری ہے آپ میرا یہ پورا ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ پھر خود کر پائیں گے آپ کو کسی اور بازار میں کسی اور دکان میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے ہر کام جو اردو سے اردو میں لکھ سکتے ہیں یا پھر انگلیش میں نہیں لکھ سکتے ہیں وہ کو دپ کر پائیں گے ٹھیک ہے پہلے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے لپ ٹاپ یہ کمپیٹر میں ایم ایس آفیس پہلے سے انسٹال ہونا شاہی ہے جیسے کہ یہ میں نے پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے یہ پہلے سے انسٹال آئی ایم ایس آفیس ہے میرے لپ ٹاپ میں دوزار تیرہ کا اور اس کے بعد ہم انسٹال کریں گے یہ ہمارا سبٹیئر کا نام ہے پاک اردو انسٹالر اس کو ہم گوگل میں سرچ کر کر لیں تو آسانی سے انسٹال کریں ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اس کی سائز تقریبا ہم پندرہ سے بیس ایم بی تک ہوگا سب سے پہلے ہم اس کو انسٹال کریں گے اپنے لپ ٹاپ میں میں نے پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے اسی لیے یہ دوبارہ موڈیفائی یا پھر ریپیر ریموو کا نشان دے رہا ہے اسی لیے میں اس کو انسٹال کروں گا آپ لوگ اس کو نیکسٹ نیکسٹ کر کے اس کو پورا انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد انسٹال کرنے کے بعد انسٹال کرتے ہیں کہ یہ میرا ایم ایس آفیس اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ میں آپ کو شوک کر کے لکھ کے دکھاؤں گا کہ ابھی ہم لکھتا ہوں ابھی یہ پہلے سے ہے ہو گیا ہے ابھی اس کا طریقہ یہ ہے ابھی یہ انگلیش میں لکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں آلٹ پھر شفٹ دباؤں گا آلٹ جب شفٹ دباؤں گا تو یہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے گا اردو لینگویج میں پھر یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں کچھ بھی اردو میں ٹائپ کر سکتا ہوں جو بھی چاہیں آپ اسی ایم ایس آفیس میں ٹائپ کر پڑیں گے اور اس کے لیے یہ مختلف فونٹس دے سکتے ہیں فونٹس سائز دے سکتے ہیں اور یہ جتنے بھی ایم ایس آفیس کے سسٹم ہیں ٹھولز ہیں آپ ان کو اپنے اسی کی اردو لینگویج کیلئے استعمال بھی کر پائیں گے یہ اردو لینگویج استعمال کر رہا ہے ابھی نیچے دیکھ لیں پھر میں آلٹ شفٹ دباؤں گا آلٹ شفٹ دبانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ انگلیش لینگویج میں لکھ رہا ہے ابھی میں چاہوں کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتا ہوں ابھی یہ صرف ایم ایس آفیس میں میں یہ اردو لینگویج نہیں آ جاتا یہ اردو لینگویج پورے ہمارے لپٹاپ یا ہمارے کمپیٹر میں انسٹال ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ تھوڑا یہاں پہ نیچے آ جائیں ٹاسک بار میں تو یہاں پہ لینگویج شو کرتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں پہ بھی آ چکا ہے پورے کمپیٹر میں پورے سسٹم انسٹال ہو چکا ہے کہ یہاں پہ اردو کا بھی لینگویج ہے اس میں اور یہاں پہ انگلیش بھی لینگویج ہے تو آپ اس کو انسٹال کریں اپنی کمپیٹر میں آپ کو بہت کام دے گا کیونکہ اس کے لیے میں نے بھی بہت ساری محنتوں کے بعد یہ میں کر پایا ہوں کیونکہ میں جب بھی میں مس آفیس میں کام کرتا تھا تو مجھے اردو کی ضرورت پڑتی تھی تو اردو نہیں آنا تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے اس کے لیے اور ایک جب ہم وہ فوٹو شاپ بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں فوٹو شاپ میں ہم ٹائٹل وغیرہ بھی دیتے ہیں جیسے میں آپ کو یہاں پہ شو کرتا ہوں کی یہ میں نے ایک بلینگ پیج کو اوپن کر لیا ابھی یہاں پہ میں کچھ لکھوں گا ابھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں انگلیش میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ بھی میں آلٹ ایک آلٹ کا بٹن ہوا ہے جو اسپیس بٹن کے لیفٹ سائیڈ میں ہے اے ایل ٹی لکھا ہوا ہے آلٹ کو دبا کے پھر میں شیفٹ کو پریس کروں گا پھر چھوڑ دوں گا پھر پہ یہاں پہ لکھتا ہوں جو بھی ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فوٹو شاپ میں بھی میں اردو میں لکھ رہا ہوں تو یہ ہمارے پورے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گئے سوفٹ ویئر یا پھر کوئی ایسے بھی سوفٹ ویئر جو ہوتے ہیں جو میں جن کا میں نام نہیں لے رہا ہوں یہ وہاں پہ بھی انسٹال ہوگا فولڈر فولڈر کے نام لکھنے میں بھی آپ اس کو استعمال کر پائیں گے جیسے فولڈر کے رینیم میں جا کے پھر آپ اسی طرح آلٹ شیفٹ دبا کے اردو میں لکھ پائیں گے یا پھر آپ فیس بک شوز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر خاص کر مسلی فیس بک میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اردو لکھنے کی شوقین ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سسٹم زیادہ استعمال اردو کام دیتا ہے وہاں پہ بھی آپ آلٹ شیفٹ دبا کے فیس بک میں میسیج بھی کر پائیں گے اسٹیٹس بھی اپلوڈ کر پائیں گے ٹھیک ہے اس طرح کی اور بہت سے ویڈیو ہیں جیسے کہ ویڈیو کس طرح کنورٹ کرتے ہیں کچھ ایسے ویڈیوز ہوتے ہیں جو ہمارے ویڈیو ایڈیٹیر ہو جو ہوتا ہے جس کی ذریعہ ہم اپنے ویڈیوز کو بناتے ہیں شوٹ کرتے ہیں اس میں کچھ دوسرے ایفیکٹ وغیرہ یا پھر ساؤنڈ میں اس میں چینجیں کرتے ہیں تو اس کے لئے کچھ ٹریکس کی ضرورت پڑتی وہ انشاءاللہ آگے بھی ہم ویڈیو بنا کے شیئر کریں گے تو اس کے لئے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ آگے جتنے بھی چینلز ہوں گے بیل آئیکن بیل کی بٹن کو بھی پریس کیجئے کیونکہ اس کے بعد آپ کو ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہوں گے وہ شو ہوں گی آپ ٹھیک سے دیکھ کے پر سیکھ جائیں گے انشاءاللہ ویڈیوز کو ہمارے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اللہ حافظ تو ہمیں یاد رکھیے